آپ لوگ جو بھی اپنا سامان وغیرہ ہے لے لیجئے گا کوئی سامان اگر چھوڑ جاتا ہے تو بعد میں میری جمعیداری نہیں ہوگی اسے جگہ پہ بائی بائی آپ سب لوگ اتنے ہو ہیلو ایوری ون ویلکم بیک تو اوور چینل آر کے ہیلوڈ ایکس این ویلکم بیک بولی ووڈ پارک پارٹ ٹو تو یہ بولی ووڈ پارک کا پارٹ ٹو ہے فلم سٹی ممبئی گورے گاؤں کا پارٹ ون بھی آپ لوگوں کو دکھا چکے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہو شاید تو یہ پارٹ ٹو ہے کیونکہ ویڈیو اتنا زیادہ لمبا تھا کہ ایک بار میں پورا ویڈیو نہیں دکھا سکتے تھے تو یہ پارٹ ٹو میں بتایا ہے تو جو پارٹ ون تھا وہ آوٹر ٹول تھا اور یہ پارٹ ٹو جو ہے وہ انڈر ٹول ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ فلم سٹی ممبئی میں ہیں تو یہ ہمارے سارے ٹورسٹ ہیں ہمارے بس کے گروپ کے لوگ ہیں یہ سارے اور بھی کئی لوگ ہوں گے دوسری بس کے تو یہ دیکھئے پی کے کی ڈپلیکیٹ ہیں جو اس طرح سے بنے ہوئے تو اس طرح سے ہے یہ پورا وزٹ کیا ہے تو ابھی زیادہ تو نہیں بتا پائیں گے آپ لوگوں کو تو جتنا بھی اپنے فون میں ہم نے کیپچر کیے ہیں ویڈیوز وہ سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگ بھی انجائی کیجئے بولیوڈ پارک فلم سٹی مومبئی ہم پیکے ہوں پیکے اب بولیوڈ پارک بہت مجھ آئے گا بہت دھمال مستی ہوتا ہے آپ بھی آئیے ہم یہاں آیا ہمارا فیوزی اوڑ گیا ارے یہاں لیڈیز کا فیشن ہوا لگ ہے جوز کا فیشن ہوا لگ ہے ہم دو لکھ پہن لیا ہو ہمارا ہاں رموٹ ہاں مل جائے گا ہاں ہنکیو 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 نیکس بیوی یہاں پر ہمارا انٹرٹین کرنے کے لئے یہ پیکے کے ڈپلیکٹ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمارا انٹرٹین کیا یہاں پر تھوڑا سا دانس ہے فن ہے اور یہاں پر تھوڑا سا میجک بھی دکھائیں گے تو میجک جو ہونے والا ہے وہ پیپر سے ہوگا تو آپ لوگ دیکھیں کہ کس ترہ کا یہ میجک ہونے والا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 بڑے بھاپ سے بھول گئے جیسے ہم بردہ بن جاتے ہیں مکھرا جاتے ہیں ہانجی علی جاتے ہیں تو یہ پھلی بھی دھام ہے کیا ہے شارو کھانم everybody نماز thank you so much yes زورا تھالیا اچھا جب آپ لوکشن پہ گئے ہوں گے تو اپنے ایک مندر دیکھاؤ گا special life میں پہلی بار کہ وہ بھگوان کا گیشت ہاؤس ہے پہلی بار لائف میں دیکھاؤ گا تو یعنی آپ کے پیسے بسول ہیں اس مندر کو دیکھ کے بسول ہیں بھاکوان کا مندر دیکھاؤ بھاکوان کا گھر آرے بھاکوان اپنا تو اسے تو مکانے کھالی ہو گیا بھائی یہ تو بند ہے تو یہ سے نظر آتا ہے دیکھیں اب یہاں آپ کو پتا چلا ہے کہ یہاں اور ہی بسول ہیں ایک چیز بتانا چاہیں گے جانتاں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے بولیوڈ میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے پتا کیوں کیونکہ قدرت نے جو کلا کری تھی ہے ابھی آپ کے سامنے جب آئے گی تو آپ کے خود ہو سوڑ جائیں گے کہ یہ بندہ اور ایسے 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 تو تھوڑا سنتیزار کریں ان کے پاس گلے میں کئی لیڈیز اور جین سنگر کی آواز ہو بہ ہو ہے اور بہت چھے ٹیلنٹیں مزا آجائیں پر ان کی زور دارت آلے گئے جو پہلے تاریخ ملتے ہیں ارے یار بہت اپنا نکلا چھوڑا اوکے چلیے بہاں اب ہم پر تو سب سے پہلے یہاں دکھاتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں پری این پوست پروڈکشن جو شوٹنگ ہوتی ہے یہاں پر ایک فلپ کو لائے جاتا ہے وہاں فلپ کی کھچری بنایا جاتی ہے بہار اُس کھچری میں جب تک چھوکنا لگے چاہاں وہ کھانے والی کھچری ہو چاہاں فلپ کی کھچری ہو تب تب مسا نہیں آتا تو یہاں میں مزک بنتا ہے ڈاؤلوڈ ہوتا ہے گانے بنتے ہیں نمبری بنتا ہے لگ کو ایک دنہن کی طرح تیار کر کے اُس کو تھیئٹر تک الویدہ کیا جاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کروما کروما سے کیسی فلمیں بنتی ہیں جسے باہو والی نے ایک بہت بڑا مقام بنایا تھا آئیے دیکھتے ہیں کروما جی ہاں کروما سلمان خان صاحب نالے میں نہیں یہ تو گدے پہ گرے گریت پڑھتا موسیقی شاروخان ڈبرون میں کیسے ہے جی ہاں ہیرو ہیروٹ چاند سدارے میں کیسے پہنچے آنشکر کا کروما ہے کمال کرتا ہے خائن میں گرتے ہوئے ہیرو ہیرو ہیروٹ ہرے پردے پہ گدے پہ گرے ائرپورٹ کہاں سے لائیں کہ ہم ائرپورٹ ہم نے گھر بنا لیا گراپک سے جی ہاں آنشکر کلی پھر میں بند سٹوڈیو پہ ادھر بن جاتی ہیں بارش کیسے ہوتی ہے سٹوڈیو پہ سیڈیا بنائی اور پیچھے پہ گرون چیز کر دیا یہاں مرکان چکلا دیئے ہریانہ جانے کی اوشکتہ نہیں ہے ایترنل فلم ہے یہ بلڈنگ فلم میں دیکھی ہوگی کہیں بھی نہیں ملی کسی بھی درشک کو کیونکہ یہ گراپک سے کمپوٹر سے بنایا گئی ہے دیس پلم میں رائیسان پہنچا دیئے ان کا مقان بھجن کی بھائی جان کا بارڈر کس طرح بنایا ہے دیکھیں پھل ایوارڈ شو واہ دیس پرائز گوز تو کھروپا واہ آرے بھائی ابھی پورا ہندوستان باقی ہے آرے جب میں ہاتھ اوپر کروں تو چاکٹنا ہے واہ آرے بھائی چائے کیوں کپ میں پیالی میں کیا رکھا ہے دن لگا لو سالی میں کھروالی میں کیا رکھا ہے ایسا نہیں کھروپا میں ہستے رو مسکراتے رو اکے چلیح اب میں آگے بڑھتا ہوں اس کے بعد آتی ہے باری کھروپا دیکھا اب آتی ہے ڈبھن کی باری پھولی یعنی کہ ان کی آوازیں ہوتی جو جیسے مان لو شاہلو کھڑا اے اس سے پرائے میں چلتا ہوں گاری لے کے چلے گے تو گاری کی آواز یہاں ڈبھن ہوتی ہے ریل کی آواز ڈبھن ہوتی ہے توپھان کی آواز ڈبھن ہوتی ہے پھولی کا مطلب یہ ہوتا ہے پھولی کا مطلب جس کی جو آواز آگے پراکرتک آوازیں آتی ہے ہم گھوسے تو نکال سکتے بولنے چلنے گی لیکن یہ آوازیں نہیں نکال سکتے باریش کے آواز کون نکال لے گا توپھان کی آواز کیسے نکال لے گا بادل گرزنے کی آواز کیسے نکال لے گا جیسے مان لو پران صاحب نے کہا سین چلا پہلے پہلے راشخمار صاحب پہلے پہلے دکھایا کرتے تھے جانے نا تلوار کی دھار سے نا گھولیوں کی بوچھار سے بندہ کٹتا ہے تو بس پرورد دھار سے اور بی بی کی فٹکار سے تو جو بندوقیں ہیں ان کے پیروں کی چلنے کی آواز ہے مومنٹ ہے ان کی آواز کیوں ریکورڈ کرنے کی کلاگوں کیا کہتے ہیں فولی کیا کلتے ہیں ہمارے گام میں کھر ہوتا ہے گھر ہے دلان ہے کوٹھی ہے پولی ہوتی ہے یہ فولی کیا ہے پولی ہے نہیں جو یہ آوازیں ہوتی ہیں پراکرتک آوازوں کو ریکورڈ کرنے کی کلاگوں پہتے ہیں فولی اور فولی کیسے ہوتا ہے جیسے میں لوگ مور لگا دیا مور کا شوٹ آیا اب مور کی بیچے مائک لے گیا بولو 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 آہ آہ موسے کرنا پڑتا ہے گائے کا شوٹ آیا گائے کی موہ پہ مائک لگایا ریکورڈنگ کیسے میں نہیں بولی آہ 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 تو یہ سب کرنا پڑتا ہے میں بلانا سے ہمیں پرتمیش پرتمیش جگلی جوڑ دو تاریبے جائیے ہاں پرتمیش جگلی ہاں پرتمیش جگلی ہلو بری بر سبی مراتی ساتھ ہاں ہاں بسکلی آلیالا سویچارنا میں آہ مارا پونے آسا کونے ہیتے اوکی اوکی بھی پونے آسا چیز چلا آہ ہاں نظر آہ کروما 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 نظر کئی سنسوس کرو کہ اس تھے ٹھیک ٹھیک ہاں ٹھیک 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 جو ساؤنڈ سا جو پارٹ آئے جیسے موسیق ریکارڈ ہوگا کرتا کئی موسیق آئے تو ہمیں ریڈی کرو شکتوں بنو شکتوں کئی جو کچھ آوازیں ہیں جو ریکارڈ نہیں کر سکتے تو آواز کیسے ریکارڈ کی جاتے جیسے بارش ہے بادل ہے یا اور بھی جو چیزیں ہیں اس کی آواز جیسے چمچ گرنا ہے رہتان شوٹنا ہے وہ کیسے ریکارڈ کیا جاتے ہو کیسے بلایا جاتے آپ کو بھی دکھائے جائے گا اوکی اب جائسے کی بادل کردھ رہا ہے جب شک شک فیلپیں بنی تھی تو دیریکٹ آب ہوتا تھا جن دے نیزا بنی پوراں ڈرم میں آلام آرہ کی ٹیم میں آلام آرہ جب فیلپنای تھی تو اس میں بھکوان بھکوانشنو بھالیش کر دو ہمارے ہیلو ہرین کھڑے بھالیش میں گانا فیلپ آنا بھکوانشنو جب ساون کو آنے دو اچھا بھمان پر اب ڈال دو کلو منا لی پہنچو تو بادل دو کر جاتو اب جیسے بادل کر جاتو مائک ختم تو بادل کر جاتو دونار ہی ہوتا ہے بادل یو گر جتا ہے ہی بھمان مینات دیر جا لگ رہا ہے لگتا ہے باری شانی بھمی ہے کلیپی کر دو بولنا تھوڑا سا جی ہاں جیسے بادل کر سے تو بارش ہونے لگی اب بارش ہونے لگی تو گھر بے پانی سپورٹ بادے کرتا ہے گھر کی لیڈیز کرتی ہی کھانا بناتی ہیں تو آپ پہ آجا جاؤ آپ کو دیکھنے لگتا کہ آپ سارا کھانا آپ کو دیکھنے لگتا کہ آپ گھر کا سارا کھانا خود بناتے ہو سب کو کھاتے ہو دیکھ کے آپ خود موٹے ہو رہے ہو آئی آئی بیدہ لگتا ہے اس طرح آپ اس طرح ہونے لگتا ہے تو بارش کیسے ہوتی ہے جی ہاں آہ مگلہ مگوان آہ میندودر پسند آپ دیکھئے کیسا ہوتا ہے اس کے بعد آگ برگ کرلے جا آگ کو لگے گا بارش ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ چاول کے دانے ہیں کیا بارش کیسے ہوتی ہے ہیلو چیک کیش چیک باؤنس چیک ریفر چیک فائنل چیک روکنا چیک ہو گیا چاہیے کوئی چیک دیدو کیش کر لینا چاہیے کوئی کیش دیدو چیک کر لینا چاہیے سفر میں ٹائم پاس کے لیے باغلے والے سے بیاس کر لینا چاہیے اوکے تو میں کہہ رہا تھا ہاں گھوڑے تو ان نے کی آواز کہچ ہوتی ہے ہم سوچتے کہ گھوڑے کے پیروں میں ہم مائک لگاتے ہوں گے شروع شروع کی فلموں میں مائک لگائے تھے گھوڑے کیا گیا لاکھ مار کے مشید کو اور مائک لگے پاک کے تو اسی لیے ہم نے جھوڑ کیا آئیے گھوڑے چل دھنو تیری پسند تکی ناریل کی ناریل کی کھوپڑی ہے اس کی دو گھڑوں میں کر دی ہیں چلو کرو پاولو اچھا کچھ آوازیں بھوسی پہ ہوتی ہیں ہمارے شبک ساپ اس گھوڑے کو آنا مہین 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 کھوپ چل رہو میں شبک رگریز دنیا کی ہر آواز نکالتا ہوں جیسے کی اگر یہ تو کھیت میں چل رہا ہے شمیل پر اگر روڑ پہ چلے گا گھوڑا تو اس کے نال لگے ہوتے پہن میں تو ایسے آواز آتی ہے ہے نا تھانکیو یہاں دے گھر میں گھوڑے پہنے کے مجھن دا نہیں ہے یہ پڑوں سے وہیں درہا دے بھائی کانگے دے بھائی میں تو گھوڑے پہ سیار گھنے کے آچھا اپنے میک لگایا اندازہ ٹکچک ٹکچے گھر میں میں ہر کمڑے پہ گھوڑے باہدھا ہاں شبک ساپ پرانی مووی میں ایکسینٹ سوکر بھید رہی سر پرانی مووی میں آپ نے دیکھاؤ چوڑے لے والی پل میں چوڑے لے ٹی بی پر آتی تو پہلے کتے رولے کے آواز آتی ہے پھر گھنگرو کی چلنے کی آواز پھر دروازہ کلتا ہے ایسے کیا کسی کے مجھ سے گھنگرو کی آواز آ سکتی ہے دیکھیں میرے پیلوں میں گھنگرو نہیں ہے اگر کوئی چلنے کی گھنگرو بستے ہم دکھاتے ہیں دروازہ کلتا ہے ایسے 20 سال واد آ 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 اور دکھانا ہے کہ کروما کیسے شروع ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا نا کروما میں بیکگراؤنڈ کیسے چنج ہوتا ہے تو ہم چار کلاکار دو لیڈیز دو جنڈز جن کے در کلے جا ہوں میرا مطابقی یعنی جو ایکسپریشن دے سکے اچھا ہے آبتے ہس ہی نہیں کہا ہم میں گڑ گڑ ہو جاگی جیل کے در خدا کرنا ہے آپ کو جائے پلیس گو آپ کا نام برشا آپ کا نام برشا تھا ایوہ ایوہ برشا تھا اور دو ہاں ہاں جو یہاں نہیں ایسا کرنا میں نے چوپی نہیں کرتا ایسا کرتا ہاں نہیں دو چوپی نہیں کرتا ہاں نہیں دو چوپی نہیں کرتا آئے بھائیسا آپ آئیے آپ 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 کی طرف سے آئیے آپ 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 جیل میں آپ وiale خوpf 进 آپ پوری ٹیونٹ دکھڑی ہے پورا خرچہ ہو رہا ہے شوڑی وہ پورا خرچہ ہوتا ہے اوکے پورے جب آپ پریس ریپورٹن آئے ہیں تو یہاں دی ساری فلم کی لائک چل دیئے پرطمیل جی آپ دیکھ رہو کہ یہ پورا گرین پردہ ہے ان کے پیچھے کچھ سین ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں تو ہم لوگ آج جو سین ایڈ کرنے والے ہیں وہ جیل کا سکھوئنس ہے جیسے آپ لوگ ابھی ملتا گرین کپڑے پر بات میں آپ ڈیریکل جیل میں دکھا جاؤں گے تو آپ کو ایکٹنگ یہ کرنی ہے ورما جی آپ کے جیلر صاحب ہیں یہ آپ کو ٹوچر کر رہے اور کل صبح آپ سب کو فاسے دی جائے گے جوٹی والی فاسے تو آپ کو بس یہ کہنا ہے جیلر صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ہمیں چھوڑ دو انکلاک زندہ بات یہ آپ کو چھوڑ سے بولنا ہے کامیرا ریکارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تیار ہو آپ لو چلیے ایکشن موڈ موڈ ہم انگریزوں کے زمانے کے جیل اب تمہیں جیل میں رکھا جائے گا اگلے دن فانسی اس سے ملے فانسی اگلے نہیں جیل اگلے دن فانسی اگلے جیل اس سے ملے فانسی کیا گیا اگلے گلے اگلے دن فانسی جیل ج اس سے ملے فانسی مبارک ہو اب سری جو بل کے چرے یا بل کے چرے یا تر ایسے رکوڑ دو دے اس کے بات کیل شہر ساپ آئے دل جلتا ہے تو جلنے دے آنسوں نہ بہا پر یاد نہ کر دل جلتا ہے تو جلنے دے جلنے دے جلنے دے ایسے کہتے تھے نا پیوہ نور جاتا کہی چل جانا بہی ہے چل جانا بہی دان ملتے ہی آکے دل ہوا دیوانا کسی کا اپسانہ مینا بن گیا اپسانہ کسی کا تکیو سوچ اب جیسے لتا جی آئیں میری کہا تھا لتا جیسے ہاجی کلی پا زمین پر نہیں پڑی تھی میری کھلی ہمیں اگر میکسی How to die سدیب کی گود میں آج بسیتی ہوں لوگ میں گھنڈ پتے کیا درتا ہوں ہماری گودی صاحبی کہتے ہیں پیارے بھائی ارپے نو تھنڈے تھنڈے پانی سے نہانا چاہیے اور بولی وڈ کی فلم دیکھ کے دل سے تالیا بجانا چاہیے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہاں جو کروما کیا ہے وہ ویڈیو آپ کو دیکھانی ہوگی دیکھتی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم جب شوٹنگ میں ہوتی تھا ہمیں لوگ بلاتے ہیں شو کے لیے لوگ کٹوانے کے لیے آپ سے سب پیار ہے آپ سب کو کبھی جہاں میں پتا چلتا کہ آج خاص لوگ آ رہے ہیں جیسے آج آپ آئے ہیں پوری ناری شکتی آئی ہے تو آج میں ملکے اپنے آپ کو بڑا لکھی سمجھتا ہوں آپ سب سے تانیوں کا اشیرواد thank you so much جی ہاں تو آئیے آج آپ نے جو چار کلا کرو نے جو ایکٹنگ کی ہے آئیے دیکھئے انہوں نے کیسے ایکٹنگ کی ہے مزاک مزاک میں جی پہنچ گیا ہے ہم کیا بتائیں چلی ہو کھین یہ جو جگہ ہے بڑی مشکل سے دیکھنے کا ملتی ہے کیونکہ میں جب نیا نے آیا تھا تو اندر آنے ہی نہیں دیتے اب تو خیر ہمارے کار بنے ہوئے ہماری ایسوشن کی سینے سینٹا کی کار سینے آرٹسٹ ایسوشیشن اب تو ہم گانے بھی لکھتے ہیں اس کی بھی ایسوشیشن میں سب میں ہیں پوری پندے بھی سانگی پہچان ہیں محنت ہے شکر ابھی ان لوگ جو گئے تھے وہاں پر ناگیل کا شوٹ دیکھ رہے تھا جو گریم پردہ لگا تھا کار لگی تھی کار جندر شوٹ چلا تھا وہ کار وہی اٹھ کے لے گی اور اس کو کیا گا تھا کروہ بہت ساری باتیں ہیں آپ اپنے پیٹے پیٹے خون جائے تھا پیسے پوستر لگے پیسے پورنہ لگے ہوئے ہیں ایک گریم پردہ دوسرے میں بیٹروں چینج کر کے کیا منایا ہوئے چھیک ہے واو چلیں دیکھیں اپنے گردوں ایکشن شی BAR ٹھین سلما مر موسیقی موسیقی شیف دیویا میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور اس سے پھر میں آپ کی توسٹ تو خود کے لئے زوردہ تالیہ ہو جائے پرسٹ اپال آپ سبھی کھاپ بولنڈ پارک میں میں تہہے دل سے سواگت کرتی ہوں دوستو جو انٹرین پلانٹ ہے آپ لوگ آئے ہو اس انٹرین پلانٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں سی نے ما یہاں جہاں آپ ساس لے رہے ہو اس انٹرین پلانٹ میں کئی سارے سٹار سپر سٹار بنے ہیں چاہے وہ سلمان خان ہو امیتہ بچن ہو ہاں یہ بات تو ہے ان سٹار لوگوں سے ملنے کا موقع تو آپ کو نہیں مل رہا ہے پٹ ایک بات ہے کہ یہاں پر اس دھرتی کو ہم لوگ کہتے ہیں فرم سٹی تو ایک بار فرم سٹی کے تاریہ ہو جائے کم آئے ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت چہرے آئی ہوئے آج بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سب سے ملکے بہت اچھا لگا جیسے کہ آپ نے ابھی لکی جی کو سنا ہے کیوں نہ ہم ان کی کو جلک دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ بولنڈ ہسٹری کی تو آپ ریڈی ہو بولنڈ ہسٹری کے لیے جیسے کہ دھرتا تالیا ہو جائے بولنڈ کے ہسٹری کے لیے بولنڈ ہسٹری کے لیے ویلکم پرنس آپ سبھی کا سواگت ہے سینما کی دنیا بولنڈ پارک میں سن 1895 میں فرانس کے رہنے والے دو بھائی آگسٹ اور ڈویسٹ لومیر بردرز نے اپنی پہلی پرنچ فلم درشائی تھی اگلے ہی برش 1896 میں لومیر بردرز نے ہمارے آج کے ممبائی میں پہلی بار اپنی چل چتردہ شائی تھی شروع میں تو ہماری عام جنتہ کیسے مہیا بھی دامنی طاقت سمجھ گئے اس سے بھی بھیت ہو گئے پر جل ہی جنتہ کے دل و دماغ میں سینما کے منورنجن کا ایسا جادو جہاں یہ آج تک اترنے کا نام نہ ہی لے رہا ہے تین مائی 1913 میں مہاراش کے ایک یوک شری دھندی راج گوویند پھالکے نے پہلی بار بھارت برش کے اس اپنی نگری کے دوار کو کھوڑ کر سینما کے ادحاس میں اپنا نام سوڑ اکشروں میں درج گنا دیا اس لئے انہیں فادر آف انڈیان فلم انڈسٹری کا درجہ پرامت ہوا راجہ حریشتین رہاں کی پہلی موشن پھل جو راجہ حریشتین کی چیدنی پر آدھارت تھی سمپونڈ پھروپ سے بھارتیا کرو اور کلاکاروں دوارا نیرمید کی گئے سینما میں کام کرنا اُس دور میں امانا چاہتا تھا سبھے پرگاڑ تو چھوڑیے نگر بدھوں تک نے فلموں میں ابنیتری بنیے سے انکار کر دیا پھل سورو اس فلم میں ابنیتریوں کے پاتر بھی پورش کلاکاروں کو ہی نبھانے پڑے 1933 میں دوبارہ ایک رامتکاری فلم بیکر عدیشیر ایرانی نے فلم آنا مارا سے اب تک کے گونگے چترپٹ کو آواز دے اور سائلنٹ فلمز کے دور سے بھارتے سینما ٹوکی فلمز کیوں اگر سکوا آنا مارا فلم کی نائکہ زبیدہ لوگوں کے دلوں کی مل لکھا بن گئی زبیدہ کی ماں فاتمہ بیگن کو بھارت ورش کی پہلی وومن پلگ بیکر کا خطاب حاصل ہوا فاتمہ بیگن ایک نپرن ابنیتری نرماتہ اور نردیشہ ہونی سینما بقاعدہ اُدھیوک گھروں پر لگا اور کئی فلم کمپنیوں کی اسٹھاپنا ہوئے جیسے بومبے ٹوکیز پربھات سٹوڈیوز مینروا موی ٹون رنجیب سٹوڈیوز نے پہلی کلر فلم کسان دنیا سن 1937 میں بنایا گئے اور اس لینڈ مارکہ شرے بھی دہ گریٹ شریع ادیشیر ایرانی کو بھی چاہتا ہے سانڈ ٹیکنولوجی سے گیر سنگیر کے پرچلنے کو بولیوڈ سینما کا گولڈن ایج کا جاتا انیس ساٹھ سے انیس سو اسی کے دوران ان کراکاروں نے اپنی فلم سے درشکوں کا خوب بر رنجن کیا پھر ایک ایسا ستارہ آیا جسے پہلے سوپر سٹار کا خطاب حاصل ہوا راجیش خنہ جو سفل تھا راجیش خنہ کو ملی نہ بھوتو نہ بھوشتے کسی کلاکار کو نہیں ملی پھر ایک ایسا نائک آیا جو اپنے جاندار ابنے اور اینگری یونگ بین کی مجھ سے صدی کا مہانایا بولیوڈ کا شہنچا کہنایا گیا مام کو پکرنا مشکل نہیں خاصل کلاکاروں کا اپنا اکرشت کیا جو چھے دیکھا تو یہ جانا سہم جے زور بے شہ رکھا سب سے پہلے جو تاک دالیا ہو جائے ہمارا اینگلین سنیما کے لئے آج ہمارے ساتھ مہیلا آتھی وکاس مہامندل کی پوری ٹیم آئی ہوئے ایک بار دالیا ہو جائے ان سبھی کے لئے کیا باز ہے چانسو بھی منہ پاسون انتے سواغت کرتے تمہالا خوب 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 براوڈلا اصل بہوتیک بولیوڈ پارک مدے یون آنی مالا سدھا بخوب براوڈلا کی دھومیں ہی تھے آلا آہت تمہچا منہ پاسون سواغت آہے بولیوڈ پارک مدے ریبیا میکسٹ کیا ہونے والے ہیں ہمارے اوڑوں کو بڑھائیں پلیز تو ابھی جو آپ نے بولیوڈ کی ہیسری دیکھی ہے وہ بولیوڈ کی ہیسری کے پیچھے صرف آرٹیسٹ جیسے کی ہیرو اور ہیروینز کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے ان کے پیچھے بہت لوگوں کی میند ہوتی ہے جیسے کی سپورٹ بوئی سے لے کر پریڈیسر تک ان کا نام ہی سیف ہمیں دیکھتا ہے جو کہ ہمیں پردے پر نہیں جھلکتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہمارے ہیرو اور ہیروینز بہت ہی اچھے سے جھلکتے ہیں تو ایسے ہی ہمارے سینیما کو ہم کیوں نہ کسی ہسٹوریکل سے اپنے آپ نے جو ابھی دیکھا ہے وہ کیوں نہ کسی دانس کے مادیم سے دیکھتے ہیں کیوں ہیروینزی بہت ہے ہاں یہ بات تو ہے ہم ہمیشہ پردے پر ہیرو کو نوٹس کرتے ہیں ہیروین کو نوٹس کرتے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے بیک سپورٹ ٹیپ ان کو ہم لوگ انیریٹ کر رہے ہیں سارا پرفارمنس یس تو آئیے دیکھتے ہیں بہت ہی دھما کے دار پرفارمنس جو کی آپ کے سامنے ابھی ہونے والا ہے سینیما سانگ زونتہ تاریوزی سینیما سانگ کے لئے ڈیکیو سینیما سانگ موسیقی 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 اہاں اہاں اوکے اول رائےڈ فرنڈز سب سے پہلے آپ سب ہی کہتے ہیں جل سے سوازد ہے بولیوڈ پاک میں زوردہ تعلیہ اپنی نی بڑا لے جائے یس گوٹر صاحب آئے کیسے آپ یہاں پہ میں کیسے آیا میں کیسے آیا یہ دیکھو گورے گاؤں کا بکا سنگ چچمان لگا ہے پھر میں پتہ نہیں میں کیسے آیا بہتا تارک جا اچھا ایسے آیا ایسے تو آیا میں یہاں پر اچھا یہ بات تو ساگے پیمنٹ جو ملا تھا وہ بھی نہیں ملے گا تمہیں ابھی اچھا لگتا ہے آپ کا سیکنڈ بھالی کئی کھو گیا ہے اچھا رہ گیا ہے اچھا رہ گیا ہے اچھا رہ گیا ہے مکہ سنگ کم کھلا شکر زیادہ لگ رہے ہو اچھا کون سے انگل سے انگلی انگل ہے سب سے پہلے میرا انٹوڈیشن ماتا ہاں مارے سر ڈاکر گولا ٹی اس اے مطلب اس اے مطلب ادھر سے آیا اور آپ سبھی کیلئے گرمیز لیا kwam چیا گرمیز گرمیز یہ ہے میرے کلینک موہر چل رہاں کھین ڈی ویساив جائے اچھا پتھریں آپ کو ملک کر دیں گے یہ کیونسا ہوگا ہے یہ میرا آفر ہے اور ایک آفر ہے سردی ساپ میں لائیbau حالدی Policy geschیم یہ یا کون سے آفر ہوگا ہے کبی ٹینک میں آئی ہے پچا تھا ہا ویگی آفر ہوئے آپ کو پتا ہے کہ لیک پیشنٹ میرے پاس آیا مجھے بولتا ہے دکٹر صاحب دکٹر صاحب جب بھی میں نہاتا میں گیلا ہو جاتا ہوں کیسے اب ان کو پوشنا پڑے گا کیسے دیکھو نہاتا ہی نہیں ہے ایکچھلی تو پوچھو میں نے کیا بولا انکو چا بولا میں میں نے بولا بھائی صاحب جب بھی ہم نہاتے ہیں تب گیلا ہو جاتے ہیں اگلی بار جب نہ ہوگے تو مرد بند کر کے نانا آپ گیلا نہیں ہوگے یہ بات ہے یہ بلکس ہی بولا یہ تو کچھ نہیں ہے کھل ایک پیشنٹ آیا مجھے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے بال بڑے گیرتے ہیں میں نے بولا بھائی صاحب آپ کے بال کہا پر گیرتے ہیں وہ بولتا ہے زمین پر تو میں نے بولا اٹھا لے تیرے بالے چوری کے بال نہیں ہے سکن بولتا ہے آپ کو پتا ہے میں بہت بہادور پوچھو کیسے کیسے میرے پر سے دو دو ٹرک گزر گئی فرمی مجھے کچھ نہیں ہوا پوچھو کیسے کیسے میں بریش کے نیچے پڑا تھا ہاں یہ بات رہا ہے ہو گیا ہاں تو میں جی کچھ لوگوں سے بات کرنی ہے تو کس سے بات کر سکتے ہیں actually you know what I'm a ڈاکٹر اور میں you know لوگ مجھے انسٹوٹیشن بھی کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا میڈیکل چیکپ بھی کرنا ہے اور you know IPL کا میچ بھی چالو ہے so I want some you know یہاں پر کچھ لوگ چاہیے مجھے سٹیج مجھے سونہ سونہ لگ رہا ہے تو کس کو بھلائیں گے آپ یہاں کیوں نہیں ہمارے باس پوری سنسٹا کی ٹیم آئی ہوئی ہے تو ہم لوگوں میں سے سلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ دو ٹیم بناتے ہیں بے سب مجھے اندری میں نظر نہیں جاتا ہے پلیز لائٹ آٹھر لائٹ دیجے ایک بار یہاں اکے میں کادرخان کا فیان ہوں میرے پاڑنی مارنے آڈینس پہ فوکس مارنے سچن سچن جی ہمارے بیچ آئے ہیں اپیر خیلی سچا سنا ہے اپیر میچر سچن جی کا بندہ یا بزر سچن جی کی سمائل کی تالیا ہو جائے آئے آئے لے کے جاؤ کیا بات ہے سر آپ نے آدمی رکھا ہے جواب دینے کی بھی بات یہاں کر رہا ہے فیلی وہاں سے آرہی ہے سب سے پر ایڈوڈکشن بندہ میں سے ڈاکٹر گولار دی ایٹی اے ایٹی اے مطلب ایٹی اے مطلب ایٹی اے مطلب آمی تم پر مرتو سچن جی بہت ہی کیوٹ لگ رہا ہے مجھے ہاں تو سچن جی سے ایک سواب پوچھ سکتا ہوں سچن جی جیسے کہ آپ کا نام کرکٹ سے جوڑا ہوا ہے تو مجھے آپ سے جاننا ہے کہ بھارت میں سب سے پہلے کرکٹ میچ کہاں پر کھیلا گیا تھا کہ میں ماننوں گا کہ آپ سچن جوڑے ان کو تو گھرگر کے کیا دیکھا ڈرہا رہے کہ ان کو بتائیے یہ دیکھو باتیں آ رہی تو انلکپور حس رہا ہے سچن سچن سر کو لیتے ہیں اوپر سیج پر بناویتے ہیں مجھے سر رکھتا ہے بلکل اے انلکپور حس رہا ہے سچن سر آئیے اوپر سیج پر یہاں سے مام آپ آئیے لوگ چاہیے میں کو پہلے بات دو تو سچن جیسے مجھے مجھے بات کروں گا دے دے مجھے دیکھ کے گلاوی گلاوی ہو جائے خیلے خیلے باتیں خرمی سر دے دی دی آپ بہت کیوپ ہے دے دی دی ایسا دیکھا ہے انہوں نے سر پہ بھی چسپا پہنے واقع میں پہنے دو دو چسپے کیا بجٹ ہے آپ کا دے دی دی ایک منٹ آ جائیے دے دو چسپا لگا یہیے چاہیے سر پہنے بی decis lif hebt scholarship پ پہنے پش writer چاہیے دی دی کین하는데 سٹañی سٹایش پہ بلالیں گے بجٹ زیادہ ہے کیا سچے سٹا زٹا کبھل سٹ کبھل سٹ امیل سٹا سنویں دی جے والے industrial لے ہوجاتھ لائٹ آن کر لوگ اسو لائیں چاہیے دن دیAP рассuite contr sent ٹھیک ہے کرتے رہی ہیں تیجے ر beş چھنے آہины ICO fusل آہ آہ موسیقی اپنا سمجھول بن گئے گئے یارا آہ یارا آہ آج کرنا سانار میتھو بہت سبردوس کرتا ہوں سر موسیقی موسیقی اوپر ایک مچھر نیچیک مچھر مارو مچھر ہے اٹھ گونیٹ آپ نہیں مارو گئے یہ آہہہہہ کیا بات ہے رامان جی مچھر لگی رہا اوپر مچھر نیچیک مچھر سچن جی اس جی ڈانس کرنے کا نہیں ہے مچھر مارنا ہے سیدھر آمجے دی جے موسیق 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 آپ کی اپشن ہے اپشن ہے اپشن ہے ان کو نہیں پتا اپشن بھی ان کو تو بالکل نہیں پتا اپشن سو ہی یہ تھا ہی نہیں اس وقت اپشن دی نو کمیٹس 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 لیشن آب جی چکے ہے آئی فون 13 پرو کو دیکھنے کا موقع تو یہ تو ان کو سوال پوچھ لیا رمانی سے بات کرنے کا بڑا من کر رہا ہے آئے سار اپکا نام رمان ہے سو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا بہت سیمپل آپ کی وائف آئی ہے تو جواب دے سکتے ہیں ماں کے آسو بی بی کے آسو میں کیا فرق ہوتا ہے آنسو تو آنسو ہی وہ یہ دھر میں بھی ایسے ہوتا ہے سر یہ جنریشن صحیح نہیں ہے سر اپنا خیال بکھی کوئی کڑناپ کر پہ لے کے چلا گیا ہے ہمارے پاس ایکی رمان جی ہے آئے آئے اوکی سچی جی تو ملو وچھ آر تو ماں کے آسو بی بی کے آسو میں کیا فرق ہے وائف آئی ہے جواب دے دو نا فیلی کون ہے وہ ہنے بڑا پتا ہے کام پر ہاتھ دکھا دکھا دھو اسے بچ کے رہو وہ فیس بک پہ دو بار لائک کرتے ہیں آپ کو لائک دس لائک نہیں پتا کوئی بات نہیں خونا بھی چاہیے انہوں ان کے پاس ایک ڈیمپل ہے اور یہ ہنگسن بھی ہے اور ان کے پاس سچین بھی ہے سچین سچین ستھرام چین جواب دون سب لوگ ہسیں گے ابھی بھالیا نا ٹیک بات ہاں چکا ہوگا ان کا ان کا چک ہمیشہ باؤں سو ترک جائے اوکے تو یہی سوال ان سے پچھوں پچھوں گا میں ویڈ ساس لیجئے اچھے کب چل رہا ہے اچھا کانگریچلیشن آپ پاپا پرنے والے آنے ابھی عمری کیا ہے آپ کی جواب سوال یہ ہے کہ ماں کی آسر بیوی کی آسر میں کیا فرق ہے دونوں خٹے ہوتے ہیں خٹے ہوتے ہیں خٹے ہوتے ہیں دیکھو پیر بھاری کو گئے خٹا کھانے گا مہتے ہیں صحیح جواب ہے ماں کی آسر بیوی کی آسر میں فرق ہے ماں کی آسر دل کو چوک پہنچاتی ہے اور بیوی کی آسر جیب کو جواب پسند ہے تلے بجائے آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں صاحب اور پرومیس کیجئے آپ لوگ ایسے ہستے رہے ہیں مسکراتے رہنگے سے ڈاکٹر صاحب آپ اپنا ڈاکٹر کا سمال لیجی ٹھیک سمال لیجی آپ جاتے جاتے یہ نبرا وقت ہو گیا جانے کا جاتے جانے آپ سمی سے کچھ کہنا چاہتا اپنے انداز میں ستاروں کو آنکھوں میں محفوظ رکھ لو واوا ہو سکتا ہے انہوں ستاروں کو آنکھوں میں محفوظ رکھ لو بڑی دوپ تک کلی رات ہوگی مسافر تم بھی مسافر میں بھی پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی اگر آپ کو آکے مزا آیا ہوگا تو فیملی فرنس کے ساتھ میں دوبارے بھائی وزٹ کیجئے یہ ہے ہمارے ٹی وی کے ڈاکٹر ماشر گلاتی ایک بار تالیا ہو جائے زوردار دوستو فلموں میں کومیڈی بھی ہو گئی پر میوزک کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور ہمارے ساتھ آج وہ کلاگ آ رہے ہیں جن کو آپ نے ڈے سارے ٹی وی شو میں دیکھا ہوگا ہے نا دکھ دیا کون آ رہا ہے نیکسٹ جو ابھی نیکسٹ آنے والا ہے وہ اپنی سنگنگ سے ہر ایک کو پاگل کر دیتے ہیں پاگل کر دیتے ہیں پاگل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی سنگنگیں اتنے اچھی ہو دیتے ہیں وہ سب کو پاگل کر دیتے ہیں سو میں نام لے دی ہوں ویشال پاگل پاگل نئی تو وہ ہے ویشال باگل پاگل پاگل جتنا بھی لکی سر دبیا مام یا ہمارے سبیچ سر ساؤنڈ انجینئر جو بھی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری آڈینس ہے ہم جو آرٹیس لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ انرجی رکھنے والے لوگ ہیں یہ میں نے دیکھ ہی ہے سو اپنے اپنے لئے ٹالیا ہو جائے اب تک کا سب سے بیس آڈینس ہے اور دوسری چیز ابھی جو میں گانا گانے جا رہا ہوں اس کے لئے مجھے چاہیے انرجی جو آپ سے ملے گی تو ہمیں کام کریں گے ہم کرتے گروپ اے اور گروپ بی سیم بے جب اے گئے چک 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 اے 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 کم آن سنگ اللہ میٹھے اے اہاں 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 اے 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 مطلب سنگر بہت سارے ہیں اور میں نے یہ بھی ایچیز ابھی دیکھ لیا ہے کہ بہت سارے پروپیشنل سنگرز بھی آپ پہ بیٹھے ہیں تو یہ گانا آپ سب کے لئے ہم لگ جانتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پورانے گانے ہیں اس کے پر ڈانس نہیں کیا جاتا ہے ہمیں ایسا سمجھتے لگے یہ میری غلط فہمی تھی تو آج جو میں گانا کرونا آپ سب کے لئے سپیشل ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ڈانسر ہیں جس کے لئے پلیز آئیے گا جتنے آپ خریو ڈانس کرو مجھے باتا آپ کی کتنا دمیں اپنے میں جب آپ کے سکوڑوں جانتے ہیں جتنے بھی ڈانسر ہیں یہ سب کے لئے آپ ڈانس کر سکتے ہو جانس کر سکتے ہو موسیقی 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 کہ یہ اچھا رہے گا یہ اچھا رہے گا ان کو لے کے گانا گویا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کس کی وائس کے اوپرے سوٹ ہو رہا ہے تو یہ پہلے ہوتا تھا ابھی یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے اس کو بولتے ہو وائس ٹیسٹ بہلے ہم ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں ڈانس کیا ہوں میں تھوڑا تھک گیا ہوں ستیل میں ایک وائس ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے سر کا ریکویسٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کی ہمارے ستنی ناری شکتی تھی ابھی آپ پہ سٹیش پہ ان کے لئے ایک بار پلیس تالی ہو جائے پلیسٹ لگ کے اینرڈی دی رہا مانی ہے جنہا کچھ با میں آپ آیا ہی تھی اوپر لیکھیں ہمزر کیا یہ گھر ہے تھانکیو تھانکیو سو دس ایس سوگ یہ گانا جو ہے وہ اجے اتر بول کے ایک کمپوزر ہے مراتی میں بہت ہی خوبصورت گانوں نے کمپوز کیا تھا ملاتی میں modal کے این ایس �ی س Feyeno mon fương تھانکیو 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 ہوا ہم موسیقی 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 تائیگر کا کیاریکٹر کرتے ہیں کون ہے جو ہمارے دسٹر کے ایک ہی تائیگر ہے ایک ہی سلطان ہے سلطان تو آج ہم ان کو ایک پرفومنس ڈیڈیکیٹ کریں گے جو کی آپ کو کیوں لکھی جی یا رو جاؤ کیونکہ ان کی پرفومنس بہت ہی انرڈیٹک ہونے والی ہے تو میں یہی آشا کرتی ہوں کی سب کی تالیوں میں سیم انرڈی ہونے چیئے تو کمون تالیہ ہو جائے ان کے پرفومنس کیلئے تید ایباس کیان بانوشان پرزندے کمنوا احمدی temporary یاس موسیقی 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 یہ ایک بہت اچھا انٹرٹین ہے اور کافی سارے یہاں پر آرٹسٹ ملے ہمیں اور انجائی کیا ہم نے